ادھر دنیا بھر میں کرونا سے ہلاکتوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے جان لیوہ وارس دو لاکھ چونتیس ہزار انسانی جانے نگل گیا جبکہ متاثرہ افراد کی تعداد بتیس لاکھ سے تجابس کر گئی دنیا بھر میں کرونا کے وار جاری ہیں انسانیت کے لئے انتہائی مولک ثابت ہونے والی کوویڈ نائنٹین کی عالمگیر وبا نے تین تیس لاکھ آٹھ ہزار سے زائد انسانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے وارس سے اب تک دو لاکھ شونتیس ہزار افراد ہلاک ہو چکے ہیں گزشنہ چار مہینوں سے وارس کا پھیلاؤ تیزی کے ساتھ جاری ہے اور دون سو بانہ ممالک میں مختلف علاقے اس کی لپیٹ میں آ چکے ہیں کرونا وارس سے امریکہ سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے جہاں آمواد کی شرعہ بہت زیادہ ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران امریکہ میں بائیس سو اموات ہوئیں کرونا سے ہلاکتوں کی تعداد تریسٹھ ہزار آٹھ سو اکسٹھ ہو چکے ہیں جبکہ دس لاکھ پچانوے ہزار سے زائد افراد اس وارس کا شکار ہو چکے ہیں امریکہ میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید تیس ہزار کیسے سامنے آئے کوویڈ چائنٹین سے متاثر ایک لاکھ پچھون ہزار مریض سے احتیاب بھی ہو چکے ہیں تاہم اب بھی پندرہ ہزار سے زائد مریضوں کی حالت تشویشناک ہے امریکہ میں نیو یورک شہر سب سے زیادہ متاثر ہوا جہاں ساڑھے تئیس ہزار سے زائد ہلاکتیں ہوئیں اور تین لاکھ دس ہزار کے قریب لوگ متاثر ہوئے ہیں یورپ میں بھی کرونا سے ہمواد کا سلسلہ جاری ہے مولک وائرس نے سپین میں دو سو ارسٹھ اٹلی میں دو سو پیچاسی زندگیاں چھین لیں یورپی ملک اٹلی دوسرا ملک ہے جہاں وائرس سے بے پناہ ہلاکتیں ہوئیں اب تک یہ وائرس اٹلی میں اٹھائیس ہزار کے قریب انسانوں کی جانے لے چکا ہے اور دو لاکھ پانس ہزار سے زائد دوک وائرس سے متاثر ہوئے جن میں پچسپسر ہزار مریض سے ہتھیاب ہو چکے ہیں اور پندرہ سو کی قریب مریضوں کی حالت اب بھی تشویشناک ہے بردانیہ نے ہلاکتوں میں سپین اور فرانس کو بھی پیچھے چھوڑ دیا جہاں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران چھ سو چھوہتر سے زائد افراد ہلاک ہوئے اور وائرس اب تک چھبیس ہزار سے زائد افراد کی جانے لے چکا ہے متاثرہ افراد کی تعداد بھی ایک لاکھ کتر ہزار سے بڑھ چکی ہے بردانیہ نے تحال سے ہتھیاب ہونے والے مریضوں کا ڈیٹا جاری نہیں کیا تاہم بتایا جا رہا ہے کہ بردانیہ میں کرونا کے مریضوں کی صحتیابی کا گراف نیاہائی کم ہے سرونا وائرس سے سپین اور فرانس بھی شدید متاثرہ ممالک میں سرے فیرست ہیں سپین میں ہلاکتیں ساڑھے چوبیس ہزار سے تجاوز کر چکی ہیں اور مجموعی کیسز کی تعداد دو لاکھ انتالیس ہزار سے زائد ہو گئی ہے فرانس میں چوبیس ہزار سے زائد افراد وائرس کا شکار ہو کر ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ کیسز کی تعداد ایک لاکھ سا سٹھ ہزار ہو چکے ہیں موسیقی